آج کی جو ویڈیو اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے ایک سمپل نش فائنڈ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور افیلیٹ مارکیٹنگ کیلئے افیلیٹ بلوگ کیلئے ہم لوگ کس طرح سے ایک اچھی ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ریفرس انجنرینگ کے طرح سمجھاؤں گا کس طرح سے Cadmoeall还 جو افیلیٹ بلوگ ہیں ان کو آپ کس طرح سے ریفرس انجنرینگ کے طرح آپ کو اپنا بلوگ بنا سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ اس میں ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے سامنے کمپلیٹ ایک بلاغ ہوگا آپ نے جسٹس کو فالو کرنا ہے اس کے سارے آرٹیکل جو ہیں وہ آپ نے اپنے مکس کر کے لکھنے ہیں تو آپ اس کو آرام سے بیٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھی انکم کر سکتے ہیں سب سے پہلے موٹیویشن کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو ان ویب سائٹس کا ڈیٹا دوں گا کہ جو آلیڈی ایک اچھی اماؤنٹ رنڈ کر رہے ہیں چیز ہے نیچ میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ نیچ جو ہے وہ بیسیکلی وہ ایریہ ہے وہ پروڈکٹس ہیں یا آپ کو ایک شاپ ہے بیسیکلی اگر آپ اپنی مارکیٹ میں کوئی ایک شاپ اگر آپ خریدتے ہیں تو آپ ایک ڈیسیئن کرتے ہیں کہ اس شاپ کے اندر میں کیا پروڈکٹس ایڈ کروں یا میں اس پروڈکٹ کے اندر بائکس رکھ لوں اور اس کو شوروم بنا لوں کارز رکھ لوں یا میں اس کو کوئی بھی اور سٹور ہے کیا چیز رکھوں انڈرویڈ موبائلز رکھ لوں لیپٹوپس رکھ لوں کیا چیز رکھوں یہ جب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ نیچ ریسرچ نیچ ریسرچ بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیسیئن کرنا ہے کہ آپ نے اپنی شاپ کے اندر یا اپنے بلاک کے اندر کیا چیز ایڈ کرنی ہے کون سو پروڈکٹس ایڈ کرنی ہے نیچ کے بعد آپ کے پاس میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے مایکرو نیچ اور ایک ہوتی ہے مایکرو نیچ اب مایکرو نیچ میں کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتی ہے مایکرو اور دوسری ہوتی ہے مایکرو نیچ اب مایکرو نیچ جو ہوتی ہے وہ جیسے اگر میں بات کروں تو آپ نے ایک بلاک بنایا اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ کارز سے ریلیٹڈ آرٹیکلز پبلش کرنا شروع کر دیا اب جب کارز سے ریلیٹڈ آپ آرٹیکل پبلش کر رہے ہوں گے اگر آپ ہونڈا کو لے جائیں تو صرف ہونڈا کو باقی کسی کار کو آپ نہ لے کر جائیں صرف ہونڈا کی کارز کو آپ کور کریں اور ہونڈا کی کارز کے اندر آپ جتنی بھی ہونڈا کی کارز کے جو جو بھی اس کے پارٹس ہوتے ہیں ان کو اگر آپ کور کریں تو وہ آپ کی مایکرو نچ ہو جائے گی یہ چیز یہ مین ڈیفرنس ہے جب آپ سپوس کوئی بھی اگر لیپ ٹاپ کی اگر میں بات کروں تو آپ نے جس لیپ ٹاپ اگر اپنے ویب سائٹ پر ڈال رہے ہیں کہ میں لیپ ٹاپ کے بارے میں ڈال رہا ہوں صرف لیپ ٹاپ تو لیپ ٹاپ جو ہے وہ بیسیکلی اٹسیلف یہ ہے مایکرو نچ اور اگر آپ سپیسیفک کسی کی بات کر رہے ہیں کیا نام ہیں کوئی ایچ پی کا ہے یا ڈیل کا لیپ ٹاپ ہے تو اس کے لیے وہ آ جائے گا ایچ پی لیپ ٹاپ یا آپ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ صرف آپ بات کر رہے ہیں ڈیل کے لیپ ٹاپ کی یا ایپل کے میک بک وغیرہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کیا ہو جائیں گے مایکرو نچ آپ نے صرف ان لیپ ٹاپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نہ کہ آپ اوورال ایک لیپ ٹاپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب جب آپ ایچ پی کے لیپ ٹاپ کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نچ ہے اور اس میں آپ ڈیفرنٹ وہ کور کر رہے ہوں گے ان کے جو بھی فیچر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو بھی ڈیفرنٹ لیپ ٹاپس ہیں ان کے ڈیفرنٹ فیچرز ہیں آئی فائیو آئی سیمون آئی جون سے بھی آئی نائن ہیں اور ان کے ریم کا اور ان کا ڈیفرنس جو بھی ہے اس کے حالے سے جب آپ سرچ بات کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کی مایکرو نیچ میں آئے گی جب آپ سمپل لیپ ٹاپ کے بارے بات کر رہے ہوں گے کہ بیسٹ لیپ ٹاپ اینڈ دس انڈ دس تو وہ آپ کی مایکرو نیچ میں آ جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کونسی نیچ میں آپ کور کرنا چاہ رہے ہیں جو میں آپ کو سیجسٹ کروں گا وہ آپ ہمیشہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے مایکرو نیچ کے ساتھ کوئی بھی آپ لے کے چل رہے ہوں تو اس میں آپ نے مایکرو نیچ لے کے چل رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ڈیفرنٹ ویب سائٹس کی اوپر سب سے پہلے تو یہ موشن انویسٹ ویب سائٹ ہے اس پہ آپ نے جانا ہے سمپل اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے جیسی آپ اپنا اکاؤنٹ اس میں کریئٹ کر لیں گے اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں وہ آلریڈی سیل ہو رہی ہیں اس پہ آپ نے کوئی بھی فیلٹر نہیں ڈالنا جسٹ آپ آورال دیکھیں گے تو آپ کو یہ منتلی انکم اب یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کی منتلی انکم اتنی ہے اور یہ اتنی کی سیل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو جانا یہ 35 ایکس اس کا جو منتلی پروفٹ اس کے 35 ایکس ہی ہے اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے منتلی ویسٹرز اتنے ہیں اور اس کے اوپر جو منتلیزیشن ہوئی بھی ہے وہ ایزویک کی ہوئی بھی ہے اب موسٹلی لوگ ایڈیسن کی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایمازون ایزویک اور اس طرح سے اور بھی بہت سے منتلیز پلیٹفارمز آپ وہاں سے بھی آپ میڈیا وائن ہیں اس طرح کی بھی آپ وہ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ ان پلیٹفارمز سے بھی اپروف کروا سکتے ہیں اچھا ابھی ہم لوگ چلتے ہیں کسی ایک ویب سائٹ کی پر اگر میں یہاں پہ اس کی بات کروں اب یہ ویب سائٹ ہے جو کہ سٹارٹر ہے اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے مطلب کی اتنا اس کی انکم نہیں ہاری آپ سیمپل ایک ویب سائٹ بنا کے اس کے اندر اچھے سے آرٹیکلز ڈال کے بھی آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اب ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ایک اچھی اماؤنٹ تک لے کے جانا ہے ارننگ تک تو آپ سیل کریں آپ سیمپل ویب سائٹ دیئے ہیں اس کی اوپر اس کو بھی آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو میں دیکھ لوں اس نے کون سے آٹس لائے ہوئے اب اس میں اس نے اتنا کچھ زیادہ آرٹیکلز بھی نہیں ڈالے ہوئے ٹھیک ہے اور اور اس کی اگر ہم دیکھیں سائٹ میپ اگر تو اس نے الاغ کیا یہ اس کے پوست ہیں یہ پیجز ہیں یہ دو مہن چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ نے دیکھنے اب اس نے یہ پوست اٹھ کی نہیں اتنی زیادہ پوست نہیں ہے اس کے فیفٹی ٹو یوریلز ہیں مطلب فیفٹی ٹو بلوگز اس نے لکھے ہیں اس کے علاوہ جو پیجز ہیں پیجز اس نے وہی افیلیئٹ کونٹیکٹ ٹیسٹ آمنٹ پولیسی یہ چیزیں ایڈ کی ہیں اس کے بعد افیلیئٹ کیسے بتایا ہوئے کہ یہ افیلیئٹ کانسل لے رہے ہیں بیسیکلی یہ امازون افیلیئٹ کی پر کام کر رہے ہیں اور اگر آپ اس نیس کی پر انٹرسٹڈ ہیں اب یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں اب یہ جو رولنگ بیگز ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں اس طرح ہائیکنگ بیگز اب اس کی جو نیچ بیسیکلی مایکرو نیچ کی پر کام کر رہے ہیں یہ اس طرح کی جو بیگز ہیں لگیجز یا لیپٹوپ کی بیگز ہیں ان کے اوپر یہ کام کر اور یہ سٹارٹر ہے ایک طرح کا ٹھیک ہے اور اس کے جو اسک پرائز ہے وہ یہ چیز ہے آپ اسی طرح کوئی بھی ویب سائٹ بنا کے اس کو سٹ اپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ والی ویب سائٹ بھی اگر اس کو لے کے جائیں آپ نے سیمپل کرنا یہ ہے کہ ویب سائٹ کا ڈالیں گے تو آگے آپ نے سائٹ میپ انڈر سکوپ انڈیکس لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری اس کی شو ہو جائیں گے اب اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام پہ رینک آٹ کر رہے اور اس کے جو کی ور ڈیفکلٹی ہیں ون ون زپ پاپولر اس کو آپ سرچ کریں تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس اچھ اس کو اتنی ٹرافک نہیں آر اس کو ہم لوگ اس میں سرچ کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنی ٹرافک لے رہے اور کتنی ٹرافک نہیں لے رہا اس کے علاوہ یہ بھی ایک extension ہے وی سٹیٹ کے یہ بھی آپ کو ڈیٹا دے دی تھی اس کا اور یہ اچھا یہ ایسے فری وہ ہے extension ہے وی سٹیٹ کے نام سے آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیج ویزٹ ہیں اتنے اور باؤنس ریٹس کا اتنے اور اس کے علاوہ اتنی خاص ڈیٹا نہیں دے رہا تو اس کو اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں اس کی جو ارگینک ٹرافک ہے وہ zero ہے بیک لنکس اس کے اچھے ہیں اور اس کے علاوہ اس آپ دیکھ لیں ٹیٹوریل تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح سے آپ اس میں ریسرچ کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں اس کا کوئی بھی ایس اس طرح سے بلاغ آرٹیکل رینک نہیں ہوا جو میکسیمم اس کی رینکنگ ہے وہ 39 46 ہے اور اس کے بعد 66 ہے اور اس کے با وجود یہ اتنے کی آس پرائز ہے اور یہ اتنے کا سیل کر رہا ہے اس کے لاوہ آپ اور لیچے چلے جائیں تو یہ ایک ویب سائیڈ ہے اس کو دیکھ لیتے ہم یہ کتنے کی سیل کر رہا ہے اس کی جو پرائز وہ تو 8000 ہے اس کی منتلی انکم رش میں اس کو دیکھتے ہیں کی ڈیٹا آ رہا ہے کتنی ٹرافک لے رہا ہے اس کی ٹرافک اچھی ہے 13000 ہے اس کی USA کی ٹرافک ہے اس کے لاوہ UK کی بھی اچھی ٹرافک ہے کینیڈا سے بھی اچھی ٹرافک آ رہی ہے اس کے کی ورڈز دیکھ ہو رہے یعنی کی نام تو اس کا یہ پہ یہ اس کی پوزیشن آئی بھی ہے اور ٹھیک ہے اچھی ویب سیڈ ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو کی ورڈ ڈیفیکلٹی وہ 32 ہے اور اس کو بھی آپ سورٹ آؤٹ کر کے یہ اں سے دیکھ سکتے ہیں اس جی آر دوسرا تیسرے لیکن اگر آپ اس جی آر کی کی آر آر کی ورڈ گولڈن ریشو اس کو کہتے ہیں وہ سر سکو اور وہ ایک فرمولہ ہے اس کے ثور آپ نکال سکتے ہیں کے جی آر لیکن اگر آپ اس جی آر یوز کہ رہے ہیں تو میرا نکال کہ آپ کو اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے خود نکال نکال کے دیر ہے اب یہاں پہ اس کی 37 position ہے اس کے لہوی یہ اس کے اچھا کونٹنٹ ڈال کے لکھیں تو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں اچھا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں جب بھی آپ نے وہ کرنا ہے کوئی بھی کیورڈ سرچ کر رہے ہوں تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے اس کو میں یہاں پہ ٹھینک ہے اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ کتنا اس نے لکھا ہوا اس کیو پر یہ اس کا آرٹیکل آ گیا اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو کافی کر کے ورڈ کاؤن دیکھ نا ہے اس نے ٹوٹل فائی ہنڈرڈ آرٹیکل کو آؤٹرین کرنا اور اپنے آرٹیکل آپ لکھیں گے اس کو اس سے اوپر لانا تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اگر اس نے پیس 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 کتنے بیک لنکس بنی ہو ہیں تو اس کے لیے آپ نے سمپل یہاں پہ جانا ہے اس ہی میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ اس پیس کے بیچے اس نے کتنے بیک لنکس بنائے سمپل سمپل یہاں پہ پیس کرنا ہے اور یہ تھوڑا سا سلو ہوگی ہے تھوڑا سا خلوز کر لیتے ہیں ٹیبز اس کے علاوہ ہم لوگ اور تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ویب سائٹ ہیں یہ بھی ویب سائٹ ہے اس کو آپ ڈیریکٹ یہاں سے اس کو بھی ہیلی پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے ہے اس کو آپ ڈیریکٹ گوگل کریں گے تو آپ کو ویب سائٹ سامنے آج سے یہ بھی ایفیلیٹ لے کے چل رہا ہے تو آپ نے سیمپل یہ دو ہی میتھرڈ ہیں ریورس میتھرڈ ہیں ایک تو آپ نے فلپا پہ دیکھنا ہے دوسرا آپ نے موشن انویس پہ دیکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی اور ویب سائٹ اور بھی بہت ہوں گی لیکن اتنا زیادہ جاننے کی ضرورت بے شک نہیں ہے یہاں پہ یہ جو ٹریفک لے رہا ہے اس کے اچھا خاصے کیور رنک ہوئے ہیں اور ان کی جو کے ڈی ہے وہ zero ہے یہ جو آپ کا یہ جو ویب سائٹ ہے next level ہے اس کو اگر آپ لے کے ابھی چل سکتے ہیں تو best ہو جائے آپ کے لئے بہت زبردیس ویب سائٹ ہے اس کی 40 ویلیوم ہے 12 position ہے zero کے ڈ ہے اور اس کو آپ کیا کرنے سیمپل یہ اس نے جتنا کونٹینٹ اس میں ڈالا ہو ہے آپ کوشش کرنے اس کو 1.5 x سے ملٹیپلائی کر کے اتنا کونٹینٹ آپ ایڈ کر لیں آہ 1000 ہے تو آپ اگر آپ ڈال لیتے ہیں تو آپ اس کو آرام سے ایزی لی رینگ کر سکتے اور اس کے علاوہ ایمازون ایفیلیٹ اکاؤنٹ بنانا ہے سیمپل اگر آپ ایمازون ایفیلیٹ کر رہے ہیں تو سیمپل آپ نے یہاں پہ سائن اپ کرنا اور اپنا ایفیلیٹ اکاؤنٹ یہاں پہ کر لینا اس کے علاوہ اگر آپ ایفیلیٹ لینا چاہ رہے ہیں کوئی بھی کرپٹو ایفیلیٹ ہے تو اس کے بھی دیفرن پلیٹ فارمز ہوں گے وہاں سے ایفیلیٹ لے سکتے ہیں اور اس کے لابہ بہت ان کی وہ ہوتی ہیں پلیٹ فارمز ہوتی ہیں وہ سیل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ایفیلیٹ 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 کروا سکتے ہیں اور ایفیلیٹ بلاغ اپروف کروانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنا بلاغ بھنا لینا اگر آپ جو میں نے آپ لنک دیا ہوا ڈسکرپشن میں جب آپ اکاؤنٹ کر رہے ہوں گے ورڈپس ویبسائٹ کر رہے ہوں گے تو آپ نے دومین اور ہوسٹنگ پرچیس کی بعد میری ٹیم میں سے جو بھی آپ کے ساتھ کونٹیٹ کرے گا تو آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دے گا سوال اسے کس طرح آپ سیمپل ویبسائٹ کر سکتے ہیں آپ کو کر دیں جہاں پہ کوئی ایشو ہوگا سٹارٹ میں آپ خود کریں جہاں کے ایم پہ آپ سٹک ہوں وہاں پہ آپ اپروچ کریں میں آپ کو کمپلیٹ اب یہ بھی کومنٹس آئے تھے کہ ہمیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے اوپر گائیڈ کر دیں تو یہ ویڈیو بھی آپ کومنٹس کے وجہ سے میں نے بنائی ہے اس کے علاوہ کوئی آپ کو ایشو ہو تو آپ مجھے بتائی گا کومنٹس میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے تو میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دوں گا تھنک جیس سو مچ اللہ فیز